ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بینین سپائسز دیوالی شپیشل بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ ایزی ملتھائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بینہ ماوے کے ہم اسے بنائیں گے چلیے اسے بنانا سچارٹ کرتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک پین میں گھیں لے لیں گے اور اس میں 250 گرام چامل کا آٹر ڈال دیں گے رائس فلار اور اس کو ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے اس میں جب تک خوشبو آنے لگ جائے اچھے سی اور یہ بھنا جائے فلیم کو ایک دم لو ہی رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے بھنا جائے اور جلے نہیں اور یہ دیکھئے فرنس تھوڑی دیر بعد یہ اچھے سے بھنا چکا ہے تو اب ہم اس میں 50 گرام وہ ناریل کا بورا ایٹ کریں گے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ اور ہم شگر بنا لیتا ہے تو اس کے لئے 200 گرام شگر لے رہیوں میں یہاں پہ آپ چاہے تو 250 گرام ہی لے سکتے ہیں اور جتنی شگر ہے اس سے آدھا پانی ڈال کے اس کی شگر شرب چاشنی بنا لیں گے ہم اور جو ہم نے یہ بھون کے رکھے تھے اس میں ہم 50 گرام ملک پاورڈر ایٹ کریں گے یہ آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں اس سے بہت ریچ ٹیسٹ آتا ہے اس لئے میں ڈال رہی ہوں اور چاشنی دیکھیں اس طرح سے ابل گئی ہے شکر گھل گئی ہے تو بس ہمیں چاشنی ریڈی ہے تو شکر گھلے تک ہی ہمیں بنانا ہے اور پھر اسے مکشر میں ملا دیں گے اور گیس بند ہی رکھیں گے گیس آن نہیں کریں گے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد لمس سب ختم ہو جائے اس کے بعد ہم گیس کو آن کر لیں گے اور اس کو پکا لیں گے اچھے طرح سے تک کہ یہ اچھے سے ایک جگہ ہی کھٹا نہ ہونے لگ جائے تھوڑا سے اس میں روز وارٹر ایٹ کر دیں گے کیونکہ ہم روز فلیور بنا رہے ہیں تو اس طرح سے ہم روز وارٹر اس میں ایٹ کر دیں گے تین سے چار چمچ آپ چاہے تو روز ایسنس بھی ایٹ کر سکتا ہے اور اس کو یہ دیکھیں فرنس اس طرح سے ہو جائے ایک جگہ تھوڑا سا اکھٹا ہونے لگ جائے ٹھیک ہو جائے تب تک کہ ہمیں اسے پکانا ہے اور پھر آدھا ہم الگ نکال لیں گے اور آدھا ہم ٹن میں اسے ڈال کر کے کوئی بھی ڈبا لے لیجے آپ اسے اچھے سے گریز کر لیجے میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اس میں ڈال دیں گے اور یہ والا جو ہے آدھا جو ہم نے نکال کے رکھی تھے اس میں تھوڑا سا پنک فوٹ کلر ایٹ کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ کلر اچھے سے مکس ہو پائے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں فرنس اچھے سے مکس یہ کام آپ کو فٹا فٹ سے کرنا نہیں تو یہ جبنے لگ جائیں گے مٹھائی تو یہ جلدی سے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس طرح سے اسی میں جس میں ہم نے پہلے ڈالا تھا اس کے اوپر اچھے سے اس کو سپریٹ کر دیں گے اور ڈرائی فروٹس ڈال دیں گے آپ جو پسند کرتے ہیں وہ ڈال لیجے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیجے اور یہ دیکھیں فرنس تھوڑی دیر بعد ہماری مٹھائی اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنے ایزلی نکل گئی ہے کیونکہ ہم نے بٹر پیپر لگایا تھا آپ چاہے تو صرف آئل سے گریز کر کے اچھے سے اسے یوز کر سکتا ہے اور یہ دیکھیں فرنس میں نے بٹر پیپر ریموف کر لیا ہے اور اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو آپ جیسا شیپ چاہے اسے دے سکتے ہیں تو میں اسے ریکٹینگولر شیپ میں اس طرح سے کٹ کر رہی ہوں بہت سندر دیکھتا ہے اسے کٹ کرنے سے اور یہ دیکھیں فرنس اس طرح سے میں اسے کٹ کر رہی ہوں بہت ہی ایزلی یہ کٹ ہو جا رہی ہے اور یہ دیکھیں کتنی سندر ہماری یہ مٹھائی بن کر کے ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی جلدی بن جاتی ہے فرنس کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے بلکل بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ اپنے چامل سے بنائی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو ایک بار ضرور آپ اسے بنا کر کے ٹرائے کریے دیوالی میں اسے اپنی فیملی کے ساتھ انجائے کریے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اور بلکل بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ اپنے چامل سے بنائی ہے یہ دیکھیں میں ایک کپ کو توڑ کے بتاتی ہوں کتنی زیادہ سوفٹ بنی ہے موہ میں جاتی ہے یہ اکتم گھل جاتی ہے فرنس بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے ایک بار ضرور آپ اسے بنا کر کے ٹرائے کریے اور اگر آپ کو اسے پچھے لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائل کریے میری چینل کو سبسکرائب کریے تھانکس ور واشنگ